آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سمجھتا ہوں شویب جامی ابھی نہیں سمجھے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آستھا کو لے کر سیاست نہیں ہونی چاہیے ابھی سوامی جی نے کہا اور میں اس کو پھر دور آتا ہوں رام مندر تو نہیں بنا آج تک لیکن رام نے کئی لوگوں کو سنگھاسن پہ ضرور بٹھا دیا ہے اور بابری یہ بی جے پی جو ہے اس کی جیتی جاتی ہے ابھی آپ نے بولا نہیں نہیں آپ نے اپنے اپنے پوائنٹ بولا ابھی اس بحث کے اندر بھی اس بحث میں بولا گیا کہ پندرہ سو کونسی تاریخ بولی آپ نے پندرہ سو اٹھائیس میں ہندووں نے ویروت کیوں نہیں کلا تھا اگر وہاں پر مندر توڑا گیا تھا اس کا جواب میں چاہتا ہوں میں پہلے تو جواب یہ دیتا ہوں کہ کہاں سے سیاست شروع ہے اور کہاں سے عبادت ہے یہ بتائیے مسجد تو اللہ کا اسثان مانا جاتا ہے نا یہ بابر کہاں سے آ گیا اس میں آپ نے کبھی سنا پتیرات چوہانی مندر کبھی آپ نے سنا آشوک کا مندر کبھی آپ نے سنا حچوردن کا مندر جائیسے ہی آپ بادشاہ کا نام جوٹے ہیں تو اس نے کہاں سے بابر کہاں سے آ گیا بابری مسجد کہاں سے آ گئی تو بابری مسجد کہاں سے آ گئی آپ کے میری مسجد کو جانتے ہیں بابری مسجد ایک چن کمیٹی چنفیری مسجد کو جانتے ہیں سر رامن کو پوجا جاتا ہے آپ دمہیں اسی پہ آ رہا ہو سنیے آپ دیکھیں پھر بولنے لگے دوسری بات آپ کو جانتے ہیں انہوں نے جس جمعانے میں مجد توڑی گئی تھی جس جمعانے میں انہوں نے مندر توڑ کے قبضہ کیا تھا اس کے ترنت بعد واپس قبضہ نے لیا تھا کتنی آسا نہیں بابر والوں نے نا تو آپ کا ہے اپنے جوڑ آئے بابر کی تصویر پڑھتے ہیں ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگوں کو چنوٹی دیکھے جو درشکوں سے بھی بتاؤ بابر نامہ میں کہیں اللیک ہے کہ وہاں پہ مجد بنی بابر کون ہے یہ بابر نامہ کی بات کر رہے نا یہ تو تھا آپ نہیں جانتے ہیں تو ہی ہسری پڑھ لیجئے اتنے بھی انجامت بنیئے اتنے بھی دھولے بننے کو چنوٹی دیکھیں سنیے اگر ہم منشج ہیں نام ہمیں لینا چاہیے نام آپ لے رہے ہو ان کا منشج ہمیں بتا رہے ہو تصویر آپ پڑھ رہے ہو ایک سکر پر بابری مسجد کے سمرتن میں آپ لوگ کڑے ہیں اور اس کے بعد آپ کڑے ہیں بابری کو نہیں جانتا ہوں میں آج بابری مسجد ایکشن کمیٹی میں ہم زین میں خلق کرتا ہوں اب بابری مسجد کے دیدے میں آپ کھڑے ہیں پوڑ میں wole ranked موقعا اور آپ کھڑے مابر کونتھیں مسجد پہ بات کیجئے بابری مسجد نام ہے कی نہیں آپ کہیے میں بابری مسجد نام کو کنڈم کرتا ہوں بابر نے مسجدогодی بنوای میں دوے کے ساتھ کہتا ہوں بابری مسجد نام کو کنڈم کرتا ہوں وہ مسجد بابر نے نہیں بنوائی اب میں ایک بات پر ان کا سمرتن کریں بتا آپ اس کو ثابت کر دیجئے کہ بابر نے مسجد بنوائی اسی کو ثابت کر دیجئے جھوٹے تتھوں پر سرکار نہیں چلتی سیر اچھا ٹھیک ہے کورٹ پر بیشنا ہوگا اس کا کس کے تتھیں جھوٹے ہیں کس کے ستھیں ہیں اب میں جواب دے لوں شوہب جوابی آپ کانتے پیچ پر کھوٹ پڑے رکھئے نا آپ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہاں بڑی بھاری سمسٹیہ انہوں نے کہا کہ صاحب وہاں پہ مسجد بنی چلو بابر نہیں پندرہ سوٹٹھائیس ہم تھوڑیا بولیے 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 اب بولیں گے بھی ریم بابری مسجد کی ساتھ اکھڑے بھئیہ بابری مسجد کی ساتھ اب کھڑے بابری مسجد ایکشن کمیٹی یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی کیوں ہے آپ یہاں کیا میرے ہم بابر کی ساتھ کڑے سر سر مجھے بتائیے میں نے آپ سے کہا پبلک کا سوال لیدی پوٹی کیا سوال ہے؟ پوٹی کیا سوال ہے؟ پوٹی کیا سوال ہے؟ سر میرے سوال سودانسو شرسے سر آپ کی پارٹی بار بڑ کہہ رہی ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے لئے دیش کو جانے سے ہندو یا مسلمان ہو سر اگر ہم سب چاہتے کہ رام مندر بنے سر اگر کل کو اگر ہندو پکش کے اگنس منایا یا دو اچھا دس جیسا فیصلہ آیا تب بھی آپ کی پارٹی یہی سیم چیز کہے گی اور سر آج آپ کی پارٹی رولنگ پارٹی ہے تو ویٹو پاور لے کہ کیوں نہیں رام مندر بنوا دیتی ہے کیونکہ ایلیکشن سے پہلے 14 ایلیکشن سے پہلے آپ کا پارٹی ایجنڈا یہی تھا کہ رام مندر بنے گا یہ بنے گا یہ سب ہوگا آپ کیوں نہیں ویٹو پاور لے گا بنوا دی رہی ہے بھائی میرا آپ نے پہلا وقت سنا ہوتا تو ستر سال میں آدھا درجن کورٹ ہمارے پکش میں ہیں اس لیے ہمیں وشواس ہیں کہ کوئی کنٹو پرندو نہیں ہے اکاٹ کے ترک ہیں اس لیے کسی پرکار کا کوئی ہمارے مند میں سنچے نہیں دوسری بات یہ ہے سوال یہ ہے چلیے ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ اسے مانتے ہیں سپریم کورٹ نے پرمیشن دیئے وہاں مورتیاں مانتے ہیں سپریم کورٹ کے حتاب سے مانتے ہیں ہمارے پہلی ہیں آج والے کو مانتے ہیں اگرہ پہلی ہیں آپ کی بیتے ہیں مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ دیا اسے مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کبھی باوری متجد بڑھ نہیں آج کچھ کے فیصلے کو مانتے ہیں میں آپ کے سیئیل یہ تصدانچوں کی بھائیہ آج کے فیصلہ کو مانتے ہیں بچوں دے رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں بھائی کئی سے ویروات میں آجائے گا نیچے بہتر خمبے دکھا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں پرتے گا ساتھ نیرنے میں نے بھائی نہیں ہے اے اندفر کردے ہیں کہ تیرے ہیں کہ کی تیرے ہیں کہ تیرے ہیں کہ تیرے ہیں کہ تیرے ہیں کہ کوٹ کی حمل نہیں ہے مولانا مکتب نے کیا بولا ہے ایک چکر رکھیں بیٹھئے چھپ رہی ہے ایک چکر کس نے کھوٹ کو کیا بول رہا ہے آپ پہ پبلک ہوت کر رہی ہے باپ مولانا صاحب پبلک ہوت کر رہی ہے باپ مولانا مکتب نے مولانا ایک چکر رکھیں رکھنا پڑے گا سننا پڑے گا مولانا مکتب نے جو بولا مزاق ہو رہے وہ ہائی کوٹ کے Ping چکر رکھیں تیو سپریم کوٹ کے آدھار پر سپریم کوٹ نے وہاں پر مندر مان کر پوڑا کی پرمیشن دی ہے مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں کی نہیں لا میرا جو emptiness مہینر خاندر觀眾 rus ہم مان لیتنی کانگریس نے کیا تو پھر سر جب راحل گاہدی اور سونیا گاہدی یہ کہتے ہیں کہ رام ایک جسٹی نہیں کرتے ہیں تو یہ کیا تھا کوٹ پر کہا ارے آپ کانگریس کے پروقتہ تھوڑی ہیں شویب صاحب پروقتہ بنا گیا بولیے اجازت ہے پہلے تو پہلی بار میں نے سدھانسو جی کو اتنے رود روپ میں دیکھا ہے تھوڑا شانتی مہاراج میرے آپ رود روپ کی جروعت بھی ہے بھائی بہت دن سن لیے ٹھمک چلت رام چندر باجت پہ جنیا اب جروعت پڑی تو دھمک چلت رام چندر حالت لگ جنیا اچھا لگا اچھا لگا مگر ان کا سوال نہیں اچھا لگا بینہ جھگڑے کے میں کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں مضبوط اور طاقتور سرکار دیش کی آزادی کے بعد پہلی بار نرین موڈی جی کی سرکار آئی جو سدھانسو جی کی سرکار ہے بھگوان شری رام کی اسیم انکمپا سے آئی نوٹ بندی کرتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے جی ایسٹی لگاتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے ایس سی ایسٹی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل دیتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے تین سو ستر ہٹاتے ہیں کسی سے نہیں پوچھتے لیکن جب بھگوان شری رام کے مندر کے بنانے کی بات آتی ہے سنی بکوڑ اس کا بکوڑ ان سے پوچھو تم کیا کہہ رہے ہو selective کپل سپل کیا کہہ رہے ہیں دھاون کیا کہہ رہے ہیں کانگریس کیا کہہ رہی ہے ارے بھائی سوال اس بات کا ہے سنیے عمی جی میں سودھانسو جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں سودھانسو جی سے تمام نیویدن ہے میں سودھانسو جی سے بڑے عدو عادر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان پانچ سال کی یہ سرکار اور اٹل جی کی سرکار سب آپ کی سرکار ہے ستر سال میں کانگریس کو نہیں کpt آپ کی سرکار ہے آپ نے کتنی بار 14 سے 19 تک سرکار نے کتنی بار مسلم پرسنلہ ووٹ سے بات کرنے کی کوشش کی کب کی نہیں کی کیونکہ اگر آپ کرتے تو یہ مسئلہ سلج جاتا آپ مسلمانوں کو دھرا کر کے دھمکا کر کے اس پر منڈٹ سنیے میری بات پوری ہونا دیجئے گا میں آج کہہ رہا ہوں رشیدی صاحب کے سامنے سودانسو جی سرکار کی طرف سے اگر کوئی پہل ہوگی بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے سامنے جا کے کہہ گا یہ ہماری آستہ کا معاملہ آئے ہندوستان کا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رام کے وجود کو نگار دے اور مندر بنانے کو تیار نہ ہو جائے میں دعوا کرتا ہوں لیکن آپ نے پہل نہیں کی بھائی آچاری دیجئے بھائی آچاری کی کیا بات کر رہے ہیں بھائی آچاری کی کی ترمار ہم سے بہت زیادہ ہے بھول گئے جب رام بندیر آندولن شروع ہوا تھا شہاب الدین کیا بولتے تھے بھول گئے انیس سو ستاسی بوٹ ٹپ کی ریلی شاہی امام کیا بولے تھے ہندو مسلمان کا مدہ انہوں نے بنایا تھا جا کے اکباروں کی کٹنگ دیکھ لیجئے گا شاہی امام نے یہ بولا تھا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے وہ کافر ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں انہیں کہہ دو ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یا کس نے بولا تھا ہم نے نہیں بولا تھا اس سمیں آپ نے یہ ایشو بنایا اور اس کے بعد آپ کہہ رہے گی آپ کہہ رہے ہیں بات کرنے پر مان جاتے ہیں ایک منٹ سنیے ایک منٹ سمجھوتے کی بات ایک منٹ سنٹس سنیے انیس سو اننچاس میں ایک منٹ سمجھوتے کی بات ہوئی ماں نے چیتر میں جب وہ نکلا دھانچا نیچے نہیں مانا incان خریト کے زمانے میں کوئی سمجھوتا نہیں مانا نرسبہ راؤ کے زمانے میں چوڑہ نمے میں نہیں مانا دو ہزار دو میں اٹر جی کے ٹائم میں پانچ سالہ حدشان نے بات کی نہیں مانا اور اس کے بعد اٹکانے کے لیے آ جاتے ہیں فلال آر پار کی ٹکر میں وقت ہے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور جوالت متوں پر سمال پوچھی جائیں گے اچارے پرموت کی شمدیں پوچھا جائے گا